بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہن والا ہے پیارے بچوں ہم میٹمیٹکس کا یونٹ ون کر رہے ہیں اس کی ایکسرسائز ون پوائنٹ سکس کریں گے ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں ربی زدنی علماء اے ہمارے رب ہمارے علم اضافہ فرما تو پیارے بچوں زدگی کو اگر خوش ہوگوار گزارنا چاہتے ہیں تو یہ پانچ اصول یاد رکھیں Love Allah اللہ سے محبت کریں Do good ہمیشہ بھلائی کے کام کریں Always forgive دوسروں کی غلطیوں سے درگزر کریں Harm no one کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں Be positive ہمیشہ مصبت سوچ اپنائیں اور پر امید رہیں لیکن اللہ سے ہم محبت کیسے کر سکتے ہیں محبت اس سے کی جاتی ہے جس کو جانتے ہوں تو پیارے بچوں قرآن مجید جو ہے وہ رب کائنات کا تعرف ہے اللہ کو جاننے کے لئے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں میرا اور آپ کا اللہ وہ ہے جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے جو کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے اور ہر چیز پر قادر ہے جو ہمیں زندگی دیتا ہے اور جس نے ہمیں موت دینی ہے تو آج سے اپنے اوپر لازم کر لیں کہ کم از کم آپ نے تین آیات قرآن کی روزانہ پڑھنی ہے اور آپ کو یہ بھی پتا چلے کہ اچھے کام کہتے کس کو ہیں تو ہم اپنے لیسن کی طرف آتے ہیں آج ہم کریں گے یہ لینئر ایکویشن ہے اس کو ہم نے دو طریقے ہیں ان کے مطابق سالب کرنا ہے دا میٹرک انوریین میتھڈ اور دا کریمرز رول تو سب سے پہلے ہم آج کے لیسن میں اس کو میٹرک انوریین میتھڈ سے سالب کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جیسے نوٹیشنز جو ہیں ترتیب بار لکھنے کو کہتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ سپیر بریکٹ کے اندر جب ترتیب سے نمبر لکھے جاتے ہیں تو ان کو میٹرک کہتے ہیں اور اگر ہم ان کو ڈیٹرمنٹ کہیں تو ان کے دونوں طرف سنگل بار ہوتا ہے تو ہمارے پاس یہ لینئر ایکویشن ہے تو ہم نے اس کو جو ہے وہ میٹرکس میں چینج کیا تو ایک ہمارے پاس ٹو ڈیٹرمنٹ کی آگئی میٹرکس ایک ہمارے پاس ایکس وائے میٹرکس آگئی اور ایک کانسٹنٹ فور سکس جو اس کا کانسٹنٹ ہے وہ ہمارے پاس آگیا اگر ہم ان کو نام دے لیں کہ ہم جو ڈیٹرمنٹس ہیں ان کو ہم اے میٹرکس کا نام دیں گے اور جو ایکس جو ہے وہ کالوم ایکس وائے جو ہے اس کو ایکس کا اور بی کو جو کانسٹنٹ ہے اس کو ہم بی کا نام دیتے ہیں تو ہم نے دیکھا اگر اس ایکویشن کو دیکھیں تو اے ایکس ایکس ایکوال ٹو بی اور اگر ہم ایکس فائنڈ آؤٹ کرنا چاہے ہیں تو اے کا انورس ملٹیپلائیڈ بائی بی جو ہے وہ ایکوال ٹو ایکس ہے تو یہ ایکویشن ون بن جائے گی ہماری اس کو ہم سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کسی چیز کا انورس نکالتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا ڈیٹرمنٹ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں تو اگر ہم اے کا ڈیٹرمنٹ فائنڈ آؤٹ کریں تو ٹین آتا ہے ہمارے پاس اور ٹین is نال نال ایکوال ٹو زیرو تو یہ it is a نان سنگولر میٹرکس اس کو ہم آگے کنٹینیو کر سکتے ہیں سالو کرنے کے لئے ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ ڈیٹرمنٹ کیسے کرتے ہیں a d مائنس b c تو ہمارے پاس اب ہم نے اس کا اے جوائنٹ a فائنڈ آؤٹ کرنے اے جوائنٹ a میں آپ کو پتہ ہے کہ a اور d کو انٹرچینج کرتے ہیں اور to b c کی ہم سائن چینج کرتے ہیں تو یہ ہم نے اے جوائنٹ a بنایا اور اب اس کے بعد ہم one point one over ten جو ہے ten ہمارے پاس ڈیٹرمنٹ ہے اس کو ہم اے جوائنٹ سے ملٹیپلائی کریں گے یعنی inverse of a is equal to one over ڈیٹرمنٹ divide multiplied by اے جوائنٹ a ملٹیپکیشن کرنے کے بعد ہمارے پاس جو ہے ہم نے one ten کو two سے ملٹیپلائی کیا تو one by five آیا پھر ہم نے second column کی first row سے کیا تو one point five پھر minus three by ten اور پھر ہمارے پاس one by five آیا تو یہ ہمارے پاس inverse of a آگیا اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو equation تھی ہم نے inverse ساب a کو d سے multiply کرنا ہے تو پہلے ہم وہی جو multiplication کے ہم نے پہلے principle سیکھے ہیں اس کے مطابق ہم first row کو column ایک ہی column ہے تو اس سے ہم multiply کریں اور پھر اس کے بعد add کریں اس سے ہمارے پاس answer ہے وہ addition کے بعد two آتا ہے اس کے بعد second step میں ہم جو second row ہے اس کو first column سے multiply کریں اور add کریں تو جب ہم نے multiplication کے بعد add کیا تو ہمارے پاس جو answer ہے وہ zero آیا تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ multiplication inverse اور b کا جو ہے وہ two اور zero ہے اور اگر ہم اس کو answer لکھیں matrix کی شکل میں تو یہ ہمارے پاس two اور zero آئے گا تو کیونکہ اس کا آپ دیکھیں کہ اس کا ایک کی کولم ہے اب ہم نے جو اوپر ایکویشن ڈرائیو کی تھی ایکویشن واند اس کے مطابق x جو ہے وہ ہمارے ہمارا xy کے برابر ہے اور یہ ہمارے پاس two اور zero آیا so x is equal to two and y کی value جو ہے وہ zero ہے اس طرح ہم اس linear equation کو solve کیا next lesson میں ہم kramers rule دیکھیں کہ kramers rule کیا ہے اور ہم اس کو apply کر کے کس طرح سے linear equation کو solve کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ lesson پسند آیا ہوگا اس channel کو subscribe کریں اس video کو like اور share کریں